پیارے عزیزانِ گرامین اکثر لوگ عام وظیفوں کے مقابلے قرآنی وظیفوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر طرح کے کام کو بنانے یا اس میں کامیابی پانے کا ایک قرآنی عمل سکھانے والے ہیں یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے جس کے ذریعے نہ جانے لاکھوں کروڑ لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے جو لوگ بھی پریشان ہیں جن کے کام بنتے نہیں ہیں بنتے بھی ہیں تو رک جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے اب وہ کام چاہے آپ کا کوئی بھی مقصد ہو چاہے کاروبار کا ہو گھر میں برکت کا ہو کوئی مشکل کا ہو پریشانی کا ہو یا کسی بہن بیٹی کے رشتے نہ آتے ہو یہ مقصد ہو یا کوئی بھی دنیا کا کیسا بھی مسئلہ ہو کیسی بھی ضرورت ہو تو آپ لوگ یہ عمل قرآنی عمل ضرور ایک بار کریں بس آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے اس بہترین قرآنی بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس بیڈیو کو آگے شیئر کریں بیارے عزیزانِ گرامین یہ وہ عمل ہے وہ وظیفہ ہے جس کے ذریعے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے یعنی کہ یہ تجربہ شدہ وظیفہ ہے آپ کی ہر ضرورت کے پورا ہونے کے لیے خاص کر کے اگر آپ لوگوں میں کوئی اس وقت ایسا انسان ہے جو اس بیڈیو کو سن رہا ہے جو کی حاجت مند ہے یعنی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا کوئی بھی مراد قبول ہو جائے بشرت شرط صرف ایک ہی ہے کہ دعا جائز ہونا چاہیے تو اس کو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہیے اس میں جو عمل بتایا جائے جو دعا بتائی جائے اس کا وظیفہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ بڑی ہی تیز کام کرتا ہے اس وظیفی کی تاثیر دعاوں کی قبولیت کے لیے بہت تیز ہے اب آپ لوگ طریقہ سمجھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے اور اس وظیفے میں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ شروع کیا کریں تو اس میں تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں اس کے بعد میں جو قرآنی وظیفے کا ذکر اس ویڈیو میں شروع سے ہوا وہ وظیفہ وہ دعا آپ لوگوں کو پڑھنی ہے جو کی سورہ توبہ کی قرآن پاک میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس کو آیت نمبر 139 کے نام سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 139 کو اپنی سکرین پر دیکھئے اس کو اکثر حضرات دعا کی شکل میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اور دعا اپنی سکرین پر دیکھیں اس دعا کا ترجمہ بھی سنیے اس کے بعد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھنا ہوگی اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 139 کا تردمہ ہے میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سبا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے اس مبارک دعا کو پیارے عزیزانِ گرامین آپ لوگ سات مرتبہ پڑھیں گے اور آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب آپ لوگ اس آیت کی فضیلت سن لیجئے جو وظیفہ آپ نے کیا اب اس کا عجر آپ کو کیا ملے گا وہ سن لیجئے جو شخص بھی صبح اور شام سات سات مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے یہ اتنی طاقتبر آیت ہے یہ اتنی طاقتبر دعا ہے کہ اسے پڑھنے سے ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے رکا پڑا ہے کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے پریشانی ہے غم ہے بیماری ہے تب آپ لوگ اس آیت کو صبح شام سات سات مرتبہ پڑھیں یعنی کہ صبح میں سات مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو سونے سے پہلے سات مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر کچھ لوگ سبال یہ کریں گے کہ چند دن آخر کتنے دن تو میرے عزیزان گرامین دوسرے تیسرے دن سے ہی اس وظیفے کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے نظر آ جائیں گے جو بھی اس کے فائدے ہیں دوسرے تیسرے دن سے ہی انشاءاللہ آپ کو ملنے لگیں گے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں کم سے کم آپ لوگوں کو سات مرتبہ بتایا گیا یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سات مرتبہ ہی پڑھا جائے آپ لوگ اسے گیارہ مرتبہ اکیس اتالیس یا سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ حرب العزت سے دعا ہے جتنے لوگ بھی اس ویڈیو میں بتائے گئے وظیفے کو کریں ان سب کی نیک جائز تمناوں کو پورا فرما آمین اللہ حمام آمین ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ